لیپٹرنل جنرل گلام مصطفی صاحب جو سینئر ڈیفنس اینلسٹ ہیں جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ اس فیصلے کو آج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو عرب اسرائیل جو ابھی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پر آج یو اے اور بہرین جو ہے وہ اسرائیل کو آفیشلی جو ہے وہ امریکہ اس کا ایز ای مہمان ایز ای ہوسٹ کر رہا ہے یہ تینوں وہاں پہ گیشت ہیں اور وہ اسرائیل کو آسپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے دیکھیں میرے لیے یہ غیرمت توقع نہیں ہے لیکن بہت دکھ ہے مجھے اس فیصلے سے نمبر ایک تو یہ فیصلہ قیام کے لیے نہیں ہے فرسطینیوں کے لیے نہیں ہے نمبر دو یہ ٹرم کے الیکشن کی بات ہے اور نمبر تین بڑا واضح ہے کہ اس میں جو فستائیت ہے یا جہودی جس میں کہتے ہیں جیوز کا جو زائنزم ہے وہ اور کسٹین زائنزم دونوں مل کر بھی کام کر رہے ہیں اور یہ جو برہمن زائنزم ہے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے جو ہمارے فیصلے مل ملا کے نمبر ایک تو جو عربوں میں کوئی اتحاد آپ کو تھوڑا بہت منظر آتا تھا وہ بھی ختم ہو گئے نمبر ایک اور مسئلہ جو بنائے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کے آپس میں اس کلافات نے بڑے کھل کے اور واضح ہو کے سامنے آ گئے ہیں اور میں اگلے دن ایک وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا کیسی سعودی شخص نے لیے بیان دیا تھا کیا ہم شخصیت تھی کہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر نیٹو سائز ٹائپ کی ایک پورس بنائیں گے جو ایران اور ترکی کا مقابلہ کریں گے اب ایران اور ترکی کا مقابلہ کی کوئی ضرورت کیا ہے کیا مسائل ہیں کیا وہ ایسے حل نہیں ہو سکتے اور جب یہ ایران اور ترکی کی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کو یہ خواہد چھوڑ دیں گے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے یہ جو جتنا بھی دائرہ ہے خوانستان میں موجود ہیں تینوں یہ فورس میں نے بات کیا آپ سے کسٹان زائنزم ہے جوش زائنزم ہے جبرہمل زائنزم ہے بھارت میں تو بھی اس دیجتارے موجود ہیں اور ایران کے ذریعے انہوں نے کوشش کی وہ اناکام ہوئے اب اور اب جو ہماری ساحلوں پر یو ای میں آکر بیٹھ گئے ہیں بہرین میں آگئے ہیں امان لوگ پہلے سے موجود ہیں اور بہرین کا جب یہ تسلیم کر لینا کم از کم میرے نزدیک کے سعودی عرب کا فیصلہ ہے بہرین کا اپنا فیصلہ نہیں ہے اور جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کو زیادہ دور نہیں ہے اور یہ بھی ہوگا کہ شاید کچھ عرصے بعد سعودی عربیہ کچھ اور موالک کے جانے کے بعد کہے کہ میں بھی ساتھ پیشہ حمل ہو گیا ہوں جو ملکی توجہات پیش کریں تو برحال میرا اپنا ذات تورم اس کا ناصر یہ تک دکھ ہوا ہے بلکہ بہرین پاکستان بھی ہیں جو خطرات ہیں پاکستان کے لیے وہ اور نزدیک آگئے ہیں اور بڑے عفاظے ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے خطرات اور یہ ہمارے یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سمجھ جائے نہیں چاہیے اور یہ وہاں موقع بھی سمجھ نہیں ہے اس وقت کے مشکلات میں کھرا ہوا ہے اور کس طرح کسے پاکستان کو نرگے میں لاکھا اس کو راگر بنائیں کوشت کی جاری ہے اچھا آج ڈونلڈ ٹرم صاحب نے آج یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو ایران ہے وہ ممکنہ تو پہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ جنرل سلیمانی کا بدلہ لیں اور ہم اس کو اگر انہوں نے کچھ پہل کی تو ہم اس کو ہزار بار جو ہے وہ اس سے ٹف اس کا ریپلائے دیں گے تو کیا واقعی ایران جو ہے وہ اس وقت ایسی کوئی پرپریشن کر رہا ہے اور اگر کر رہا ہے تو ایران کس طرح سے امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھیں اس وقت اگر ایران ایسی حقیقت کرے گا تو وہ تو ٹرم کے ہاتھوں میں کھیلیں گے وہ کیونکہ ٹرم چاہتا ہے یہ سیدھے کہ اسے موقع ملے اور وہ ایران پر چڑھ دوڑے ہوئے کم از کم اور نہیں تو لانگ ریج میزائل سے فائر کرنا شروع کر دیں اور جو انہوں نے وہ بندیاں لگائیں ہوئی کہ ایران پر جو کارگر نہیں رہی چین کے وہاں پہ پہنچنے کے بعد ان کو عرص مزید سخت کریں یہ تو ٹرم چاہتا ہے یہ کرنے کے لیے اس رہی ہی چاہتا ہے یہ کرنے کے لیے یہ جو آپ کے جو ووٹرز ہیں ٹرم کے جو کلیام یہ بات کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں سارا کچھیں اور یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایران تو کم از کم ایسی حقیقت نہیں کرے گا یہ اور اگر ایران نے ایسی حقیقت کی تو ایران اپنے لیے بہت بڑی مصبت مول لے لے گا ایران سے کم از کم ایسی توقع نہیں رکھتا کیونکہ دیکھیں ایران کی جو سوچ ہے وہ اس سے ملے اختلاف ہے بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ بھڑوں کے چھتے میں کس وقت دھار ڈال لیا کب ہاتھ نہیں ڈال لیا وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے اور قاسم سلمان علی آزم نے بدلہ لینا ہے وہ لیں گے ضرور آج نہیں کل لیں گے ضرور بدلہ اور بدلہ لیں گے وہ کسی ایسی طریقے سے کہ جو دنیا کو اتنا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ واقعی ایران نے کیا ہے اور وہ جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں اور جس میں پھر مجھے ڈرئیے ہیں یہ جو ہمارے غیر دانس وندانہ فیصلے کرنے والے عرب دوست موالک ہیں انہی میں اسی کسی کو ٹاگٹ بنا لیں گے اور وہ ایسے کھلوں کھلا امریکہ کو چینل نہیں کریں گے جنرل صاحب ابھی اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ ہے امریکہ کے ساتھ ہندوستان ہیں باقی عرب کنٹریز ہیں دوسرے طرف پاکستان چائنہ ہے اس کے بعد رشیہ ہے ایک دوسرا بلوک بن رہا ہے ایک طرف ترکی جو ہے وہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ انڈویجول ایک نیا او آئی سی کو بلٹ کرنے جا رہا ہے جس میں وہ پاکستان سے خاص طور پر ملائشیا سے ہلپ لینا چاہ رہا ہے اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا ہے اور ہم کون سے بلوک میں ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے دیکھیں کہ سب سے پہلے تمہیں دیکھنا ہے یہ کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے نمبر ایک پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیا جائیں اور ایران کو تعلقات بہتر کرنے کے ساتھ جو ایران کیوں کی شرکتیں کر رہا ہے اس سے اس کو روکا جائے اور یہ ہو سکتا ہے نمبر دو پاکستان کے انٹرسٹ یہ ہے کہ اخوانستان سے جو غیر بلکی فوجوں کا انخلاف ہو جائے اور وہاں پر کسی قسم کا عامن قائم ہو جائے اور یہ عامن ہوگا تو غالب امکان یہی ہے کہ طالبان وہاں پر موجود ہوں گے اور اگر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایران کا بہت بڑا روح ہے نمبر تین جو پاکستان کے انٹرس یہ ہے کہ کشمیر پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں جو ہمارے کشمیر کے مسائل ہیں وہ حل ہو وہ حل کرنے کے لئے آپ کو امریکہ مدد دینے کو تیار نہیں ہے مغربی دنیا ہالڈی اس کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے جو ارم دو سمالک ہیں ان سے ہم نے بارہا میں یہ انتقلہ بہت بڑا رہا ہے ہمارے فارم نیسٹر نے کہا بھی سب کچھ کہہ دیا ان سے آپ کوئی امید نہیں ہے کوئی کام کرے گا تو کون آپ کو مدد کو آئیں گے آپ کے لئے اس وقت تو آج جو شنگائی کانفرنس ہوئی ہے اور جس کا نتیجہ ابھی سامنے آ رہا ہے اس کے بھی کورس آ رہی ہیں اس کے بھی وہاں بھی بھارت کی کوشش کے باوجود جو پاکستان کا سنانس تھا وہ وہاں پہ شرط ہوا ہے اور بھارت کو واقع کرنا پڑا انہوں نے پاکستان کی جو مندوب کی اسی تقریریں میں نہیں سنی اور روسی مندوب کی تقریریں میں نہیں سنی تو اگر یہ شنگائی میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے بڑا کل کے والے طور پر بات ہو رہی ہے اور یہ چین کے مدد کے بغیر اور روس کی ٹیسٹ انڈرسیننے کے بغیر ہی پوسیبل نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک قدرتی قسم کا رنگ بنتا جا رہا ہے اور یہ بڑا نیچول ہے یہ اس میں کوئی آپ کو بہت دوسر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو اگر آپ شائعی طور پر دیکھئے تو ہم سارے تکیمہ ہم سائی ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو انٹرس سب کے کامن ہیں اس وقت کوئی ایسا ان میں کانپلٹ نہیں ہے سوائے اگر ایران کو تھوڑی یہ بات سمجھ آ جائے اور میرا خیال یہ ہے کہ ترکی سے بھی بات کی جائے کیونکہ ترکی میڈیٹرینین بڑا سٹرونگلی وہاں پہ فرسٹ اپ نے بڑھا رہا ہے اس پہ وہ بھی شاید پری میچور نہ ہو جائے کہ اس کے لئے تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہے کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہوتے جاری ہے جو نئی سو کارڈ ریشنشپس ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو ہمارے پرانے دوست ہیں سوڑی ریدیا ہیں ان سے ان سے تعلقات ہمارے ختم ہو جائیں گے بلکہ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا دائرہ ہوں کہ اگر پاکستان اور ایران کی تعلقات میں بہتری آتی ہے اور کسی سٹیج پر پاکستان اور ایران کی تعلقات اتنا اچھی ہو جاتے ہیں جب یو خان کے دور میں آسیڈی بنی تھی تو پھر اس وقت پاکستان اس میں جو میری نیٹر کا رول ہے بہت بہتر ٹکے سے پلے کر سکتا ہے ایران کو اور سوڑی ریبیا کو قریب لانے میں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سوڑی ریبیا کو صرف خوف نہیں ہونا چاہیے اور یو ای یہ خواستہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی لیڈرشپ میں نئی وہ بنے گی نیٹر ٹائی پورس بنے گی وہ کبھی نہیں بنے گی اور اسرائیل اور یہودی کبھی آپ سے مخلص ہو نہیں سکتے ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اپنے انٹرسٹ وہ کام کرتے رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا جنر صاحب اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ایک طرف نیٹو ہے ایک طرف او آئی سی ہے تیسری طرف جو ہے وہ ہم نے ایک تھرٹی نائن کنٹریز کا ایک اتحاد بھی بنایا ہے مسلم اطاعت بھی بنایا جس میں ہمارے رائل شریف صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ جو یہ والا بلوک ہے اس کا کیا رول ہے مسلم کمیونٹی کے لیے دیکھیں مسلم کمیونٹی کے لیے کسی کا کوئی رول نہیں انفارچونٹلی یہ پہلے تو اس فوج سے ڈیل کر رہے ہیں جو ملٹی نیشنل بنی تھی اس کا وہ کہیں گئی نہیں ہے میں اس کے اوٹرے میں کچھ کام اتنا بڑا کیا نہیں ہے جو بنی تھی کہ تیریزم میں خلاف وہ جنگ کریں گے وہ کس کے خلاف جنگ کریں گے وہ نون سارٹر تھا اور پاکستان اس میں بڑا لکھنٹل پارٹر بنا ہے کیونکہ ہماری جو سکت کے لیڈشپ دی اس نے شاید انتہائی غیر جو غیر سوچے سمجھے اس کو لانگ ٹرم اس کی سوچ کے بغیر اس کو ہاں کر دی تھی لیکن بعد میں پاکستان کو گلے پڑتا رہا اب ہماری جنسہ وہاں موجود ہیں لیکن اس کے بات جود میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورس نہ تو ہے آنگران نہ وہ کچھ کر سکتی ہے اور جو مجھے اس کی ریپورٹس ملتی ہے وہ ایکٹ ایک قسم کے لوگ ہیں اور ان کو وہ علاقے پاکستان پر اٹھا ہوئے ہیں اور وہ شاید سعود اربیہ کسی سیجھ پر کام آجا ہوں اسے سعود کے اسے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے جہاں تک ویسی کا تعلق ہے دیکھیں ویسی ایک سکت تک تھی جب تک اس قسم کے شاہ فیصل جیسے لٹشپ وجود تھی اور وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت ویسی کا کوئی ویلیو تھا جنسہ شاہ فیصل کے ساتھ ذلوکار علی بھٹو کا نام بھی لیں گے آپ جی جی میں دیکھیں میں اس لیے بات پلے اسی ذلوکار علی بھٹو تھے رضا شاہ پہل بھی تھے اس وقت ہمارے جو بہت ہی مخترم شاہ فیصل محلوم اللہ عنہ کی درجات بلند فرمائے وہ تھے اضافی تھے اور بڑے بڑے لٹشپ اس وقت جو تھی وہ انقلابی سوچ کے لوگ تھے اور انہوں نے مل کے جو یہ وائی سی کے جو ایک فریم ملے کے آئے تھے جو یہ تھی کہ آگے بڑھ کر یہ ایسا کام کرے گی جس لئے جو سو کال جو ہمارا امہ کا ہمارے ذہن میں کانسپٹ ہے قسمتی یہ ہے کہ امہ کا کانسپٹ بھی صرف لیمیٹڈ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ پاکستان کے اور بھارت کے ساحل سے ایک سی انسان سے آپ نکل جائیں تو وہاں پہ شاید اتنا زیادہ کانسپٹ نہیں ہے ان کے لئے ان کے لئے امہ اتنی میٹر نہیں کرتی ان کے لئے پہلے اپنی جو اور اب ہونا زیادہ میٹر کرتا ہے ان کے لئے ان کے سادی جو انٹرس ہے وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں برہا اب تو یہ ہے کہ وائی سی کا جن لوگوں نے بڑی محنت سے اس کو ترتیب دیا تھا اور بڑے زور و شور سے یہ لانچ بھی ہوا تھا بڑا اچھا اس نے کام بھی کیا تھا اور لیکن اس میں ہمیشہ سے دیکھیں پاکستان ہی سرگرم کردار ادا کرتا ہے چاہے وہ ان کی پاکستان میں جو پہلے کانپلس ہوئی تھی ہوں اس کی بات کر لے یا جب بوسنی حرزر گوینے کا مسئلہ بنا تب پاکستان نے سٹیپس اٹھائے اسے پاکستان بہت بڑا رول پلے کیا وہاں پر آج بھی لوگو یاد کرتے ہیں تو پاکستان نے میشہ اس میں بڑا ایکٹیو اور میجر رونٹ بے کیا تھا اب یہ پاکستان کو زورت میں سر آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ تمام دنیا کے آپ نے ایسپیکس بیان کیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ویسٹ ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مسلم کمیونٹی کا آپ نے کوئی رول بیان ہی نہیں کیا کہ مسلم کمیونٹی کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اگر ان تمام نتائج کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ پھر کشمیر کا کیا فیوچر ہے دیکھیں میں تو میرے یہ جس طریقے سے کہتے ہیں ہیمان کے حصے میں چندے چیزیں ہیں جو میں کبھی اس کو شاید نہ بڑا سبجیکٹی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کشمیریوں نے آزادی حاصل کر لی ہے جانب قربانی لے کر اس وقت اگر کوئی قید ہے تو وہ ایک جغرافیہ کا ایک خطہ ہے یا بھارت قید ہے اب بھارت کشمیروں کے ہاتھ میں قید ہے اب یہ کشمیریوں کے مناصر ہے کہ کب ان کو بھارت کو آزاد کرتے ہیں جب بھارت اس پرسس میں ٹھکلے ٹھکلے ہو جاتا ہے دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر کے سب سے بڑا وقت پاکستان پاکستان سے جس دن متحد ہو کر بحیثیت احقام دنیا کو یہ پرغام چڑا جائے گا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اپنے اس ایٹرس کے رسول کے لیے وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے اور یہ ایک سیریسلی لوکس میسیج کو سمجھے گے تو پھر دنیا پاکستان ساتھ کھڑی دو گی اور کشمیر کے آزادی میں زیادہ دیر نہیں دیکھتا ہوں سکتا ہے ہماری زندگی بھی نہ ہو لیکن کشمیر میرے نظر نے کم از کم آزاد دو چکا ہوں جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا